گرامیر چھتروں میں سواست سیماؤں کو اور بہتر بنانے ان سے فلیٹیز جیسی گمبھیر بیماریوں کو تتکال علاج کے لیے ٹاٹا ٹرسٹ کے سوجن سے سنچالیت ہونے والی دو موبائل میڈیکل ٹریٹمنٹ وانوک کو شنیوار کو مخ منتری یوگی عدیتنات نے گورخنات مندر کے پریسر سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پہ زیلہ ادھکاری کے ویجن رپانڈیم ایڈی ہیلتھ ڈاکٹر پشکر آنند سی ایم او ڈاکٹر اس کے تیواری صحیح انی ادھکاری اور گنوان نگرک موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ موبائل وانوک کو پپرائچ ایوم سیدھارت نگر کے لیے روانہ کیا گیا جہاں میڈیکل وان سی ایس سی اور پی ایس سی پر اپلپد رہے گی اور گمبھیر بیماریوں کے لیے تتکال علاج کیا جائے گا میڈیکل موبائل وان کی پوری جانکاری دیتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر اس کے تیواری نے بتایا کہ موبائل ٹریٹمنٹ وان پر ان سے فلیٹس صحیح تمام بیماریوں کی جانچ اور پراتمی کے علاج کی سویدہ ہے گورپن نیو سے بات کرتے ہیں وہ مخمتری یوگی آدھت نات نے کہا یہ ہیلتھ موبائل یونٹ پیپرائیچ بلاگ کے لیے ہے وہاں پہ ہماری یہ دو موبائل یونٹ تین ورشوں کے لیے کارے کریں گے ان کا ایک روزٹر ہوگا روزٹر کے حساب سے سپورٹس پہ جائیں گے اور جنتہ کی سیوہ جنتہ کا علاج ان کے دور سٹیپ پہ کہہ لیجے ان کو ہارٹلی تھوڑی دور چلنا پڑے گا وہاں پہ کریں گے اور اس کا پرچار پرسار ہوگا کہ کس دن یہ وین کہاں پہ کھڑی ہوگی یہ اس وین میں سویدھائیں اس میں فارماسیس تنہا تھا اس میں الٹی تنہا تھا اس میں سٹارفنرز تنہا تھا اور ڈاکٹر تنہا تھا اس میں انویسٹیگیشن کی امدہ مشینیں لگیں ہیں ایک سو پچاس انویسٹیگیشن اس میں ہو سکتے ہیں اسی سمیں انویسٹیگیشن کیا جائے گا انویسٹیگیشن کے ایکارڈنگ اس کو دوا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وین پرچار پرسار کا بھی اے جے اس سے خاص کر کے اور ہائی گریٹ فیبر کے اس کے کیسے بچیں مچھروں سے کیسے بچیں کیا ہمیں پرکوشنس لینے چاہیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہ ویوستہ اس میں رہے گی کہ پرچار پسار کا بھی کارے ہوگا پائیلٹ پروجیکٹ کے روپ میں اترپردیش میں دو پراتھنک سواسکیندروں کے لیے لاغو کیا گیا ہے پیپرائیچ ہمارے یہاں سامدھنک سواسکیندر بورکپور کا اور اس کا بزار سیدھارتنگر کا دونوں جگہ دو دو وین یہ موف کریں گی یادی یہ سکسیس پھول ہوا تو شاید بھوشی میں انہیں جنپدوں کے جو ہمارے 38 جہیے یہ سے پرابابیت جنپد ہیں شاید وہاں پہ بھی یہ ٹاٹا ٹرسٹ کی طرف سے ایسا پریاس کیا جائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا پریاس ہے اور ہماری گراؤنڈ لیویل ورکر جو تین ہوتی ہیں آشا اے 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 نم آنگنباری وہ اس میں بھرپور سہیوک کریں گی پرچار پرسار میں اور مریضوں کو اس بیان تک لانے میں اور اگر کوئی ایسا مریض مل جاتا ہے جو بہت سیریس ہے تو اس کو اس کے دوارہ سندربن بھی کیا جائے گا کیونکہ اس میں آکسیجن سلینڈر ساکشن ماشین ساری اپریٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس کو سرکشی طور پر ہائر سنٹر پر سندربیت کر سکیں اس کی ابھی کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے لیکن ہمارا موبائن نمبر ہمارے کاریلے کا جو ہیلپ لائن ہے اس پر سمپرک کیا جا سکتا ہے ہیلپ لائن جلد ہی جاری ہو جائے گی تو اس کو ہم پر چاریت کرا دیں گے مہرادی دو سکنڈ کھڑا ہو جائیے گا سب سے پہلے ان سے پرائیٹس جو پرخاویل گاؤں ہیں جو جل جماع والے پرخاویل گاؤں ہیں پہلے اس کو پہلے چڑھنا سکتا ہے ہمیں ملوی شکوش معلوم� ہمیں ملوش جلیم ملوش شکریہ آپ کو کو شکریہ ہمیں ملوش شکریہ ہمیں ملوش شکریہ کچھے تھوڑا یہ بھائی کچھے بھائی یہ بہت ساندار آگے چھاڑیں آگے چھاڑے کچھاڑے سب cog کچھے پہلے بھائی آگے حوٹو بھائی آج برمالین گورک سپیٹ آدیسور کوجی مہن تاویدین آجی مہراج کی چوتھی پونے کی تھی ہے کوجی مہن تاویدین آجی مہراج نے ساماجک جاغرن ڈھارمک جاغرن کے ساتھ سیوہ کے بیبین چھتروں میں بہت ہی ابھوندپور و قادے کیے تھے گروسی گوڑکسنا چکت سالے کی اسٹھاپنا کوجی مہن تاویدین آجی مہراج کی آشری بات سے ہی ہوا تھا آج جہاں ایک اور ہماری راجی سرکار کے دورہ تاٹا ٹرسٹ کے سیوگ سے موبائل ایمبولین سیوہ جو میڈیکل سیوہ ہے جسے ہم ان سے فلائٹیس یا انہیں ویسانو جنید بیماریوں سے پرپاوید گاؤں میں آم جن کو بہتر سواستے سردھا کی دیسیو پلبد کروا رہے ہیں اس کا سبھارم بہ ہوا ہے وہیں ساتھی ساتھ چکت سالے کے دوارا یدی پی پوروید ترپردیس میں گور گورکسنا چکت سالے صحیح سستی اور بشوشنی سواستے سیوہ کے لئے پرسید ہے لیکن سمیہ سمیہ پر نشول کو سواستے میلے اور نیتر پرکشنڈ اور موتی آبندہ آپریشن کے بھی بھی سیویر آیوجت ہوتے ہیں آج اپنے سنستاپک کی پرتی سردھانجالی بیکت کرنے کے لئے گور گورکسنا چکت سالے نے ایک وشیشت نیتر پرکشنڈ اور موتی آبندہ کے نشول کا آپریشن کا ایک کارکرم یہاں پر کیا گیا ہے اس میں جو بھی پیسینٹ آئے ہیں ان کی نشول کو جانچ ہونی ہے انہیں جب ان کا آپریشن کے لئے بلائے جائے گا اس دن ان کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر ان کی ساری بیوستہیں نشول کو ہوں گی اس کے بعد ان کو ساری سوگدھائیں یہاں پرابط ہونے کے بعد لینس پرتیار اوپن موتی آبندہ کا آپریشن کر کے لینس پرتیار اوپن ہونے کے ساتھ جتے دن ان یہاں رکنا ہوگا چکت سالہ میں ساری بیوستہ ہیں چکت سالہ کے دورہ اپن لفد ہوں گی اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے جب واپس جائیں گے تو ان کو قرائے کی بیوستہ بھی چکت سالہ کے دورہ ہوگی یہاں نیتر جوتی پردان کرنا واسطہ میں یہاں ایک بہت پونے کا کارے ہے اس پونے کے کارے کے ساتھ گروہ گورکشنہ چکت سالہ کے ہمارے چکت سکن لگے ہیں سرکار نے بھی سستر پر بہتر پریاز کیا ہے ابھی 23 ستمبر کو دیش کے سوشی پردان منتری شیر نریندر موڈی جی نے دنیا کی سب سے بڑی سواستے بیما کی یوچنا کو لاغو کیا ہے جس میں ہر گریب پریوار کو ایک ورس میں پانچ لاکھ تک کی سواستے بیما کا کور پرابت ہوگا یہ دنیا کی سب سے بڑی سواستے بیما کی یوچنا ہے اتر پردیس کے بھی لگ وقت ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ پریوار یعنی چھے کروڑ لوگ اس سے سیدھے سیدھے لاوہانیت ہوں گے میں آج کے سوشیر پر جب پھوجی مہنٹ حبید ناجیم عراج کی پرتیفنی سرہندلی بکت کرنے کے لئے یہاں نیتر سیدھے کا ایجن کیا ہے میں گرگوڑکشنا چکت سالے کے سبی چکت سکوں کو یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کو اردہ سے اپنی سب کامنے دیتا ہوں اس پرکار کے سواستے میلے اور سواستے سیدھے برابر ان کے دوارہ لگائی جاتے رہے ہیں اس پر سواست کے ساتھ میں گملین مہنٹ عوید ناجی مہراج کے سیچڑوں میں اپنی بنمر سرہندلی بکت کرنے